آپ سبھی کو جے مسیح کی میں آپ کا ہوسٹ سلاس مربو میں آپ سبھی کا ہاپ چینل ہندی میں سواگت کرتا ہوں آج جو ہمارا بات چیت ہے جو ویسے ہیں وہ ہے پرائشت کے بارے میں آج بہت لوگوں کے مند میں یہ سوال نہیں کی یہ پرائشت کیا ہے تو ان سارے بیسے کو جنرک کے لیے ہمارے پاس خاص مہمن بہت ہی دور کے ہیں جو ہمارے منچ پہ ہیں ہم ان کو سواگت کرنا چاہتے ہیں ایلڈر انتھنے سرمازی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے بیچ میں آپ ہو سکتے ہیں اور آج ہم جانیں گے بہت کچھ آپ سے ٹھیک اس سے پہلے آئے ہمیں ایک چھوٹی سی پراتھنا میں جائیں دھنیاباد دیتے ہیں سورگی پتہ پرمیسور اس سندر افسر جو آپ نے ہمارے جوان میں فیر سے جڑا ہے ہم دھنیابادی ہے کہ آپ ہمیں پریم کرتے ہیں اور لگاہتر ویس عمر آسیس آپ دیتے رہے ہیں آج جو کچھ ہم بات چیت کریں گے پویتر آتما کے اگوئے ہم چاہتے ہیں تاکہ جو بولنے والا اور جو سننے والا سب آپ کے آتما کے اگوئے سے ہم جا سکیں اس چھوٹی سی پراتھنا کو ہم پرویسور کریس کے نام سے مانگتے ہیں آمین سرما جی میرا یہ جھنہ تھا کہ جیسے ہم نے سیکھ رہے تھے کچھ دن پہلے سے کہ ہم جب عشو مسیح میں آتے ہیں تو ہمیں پراشت کرنا بہت جورت ہے جب ہم پراشت نہیں کرتے ہیں تو عشو مسیح میں آنے کا کیا ہمارا منافع ہے کیا فائدہ ہے لیکن آج بہت لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کی مجھے پراشت کرنے کی کیا جورت ہے کیا آپ ہمیں تڑھا مدد کریں گے کی کی کون لوگوں کو یا کن لوگوں کو پراشت کرنے کا بہت جورت ہے بہت سندھا سا جو ویچھار ہے آپ کو لے کر آئے ہیں شیلاش ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس زمانے میں اس دنیا میں لوگ پراشت کرتے ہیں لوگ جب گھر پر بھی رہتے ہیں تو وہ لوگ پراشت کرتے ہیں کچھ کچھ ایسا ہے اپنے گھر چھوڑ دیتے ہیں جنگل اگرہ میں کونہ کانی میں جاتے ہیں اکیلا کا زندگی بیتاتے ہیں کسی کے ساتھ رشتانی رکھتے ہیں صرف وہ لوگ اپنا جو دھیانے پربی کیوں لے کے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں پراشت کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ آپ یہ بولنا چاہتا ہوں کہ وہ منوسیل سے الگ ہوتے ہیں جیہاں اوہ پراشت کے لیے جاتے ہیں لیکن جب بائبل کے وچن کو دیکھتے ہیں اور آپ کے جو سوال کو جہاں دیکھتے ہیں اسیو مسیح جب اس دنیا میں تھا اسیو مسیح نے یہ کہا کہ جو لوگ اچھے سواست میں ہیں ان لوگوں کے ڈاکٹر کے ضرورت نہیں ہیں ان لوگوں کے ڈاکٹر کے ضرورت نہیں لیکن جو لوگ بیمار ہیں ان لوگوں کے ڈاکٹر کے ضرورت ہیں دھرمی لوگوں کے لیے ڈاکٹر کے ضرورت نہیں لیکن ایشو کہتا ہے پرانتو پاپیوں کو من فیرانے کے لئے بلانے آیا ایشو مسیح اس دنیا میں پاپی لوگوں کو بلانے کے لئے تاکہ جو پاپی لوگیں او لوگ من فیرا سکے ہم پاپی ہیں بلکل صحیح بات ہے ہمارے زندگی میں کچھ ایسے ایسے چیزیں ہوں گے جس سے مجھے پراکشت کرنا ہے کچھ ایسے ایسے پاپ ہوگے کچھ ایسے چیز جو ہم چھپا کر رکھے ہوں گے بلکل پراکشت کرنا ہے سالو سال سے لوگ جس سے میں نے کہاں لوگ گھر پر رہتے تو وہ لوگ اپاس نہ کرتے کہتے ہیں کہ آج میں کروں گا کیونکہ مجھ سے یہ بھول مجھ سے یہ گلتیوہ وہ احساس کیا کہ اس سے کچھ بھول ہوا ہے جی بلکل تو ایک سمیں نکالتے پربو کے پاس جاتے تو پاپی لوگ کو پراکشت کرنا ضروری جس سے ہم اسے پہلے کے جو وچن میں دیکھے تھے ہم پاپی ہم لوگوں کو ماننا ہے آج ہم مان لیتے تو وہاں پہ پھر پراکشت کرنا ہے بہت بہت دھنیا بات آپ ان سارے بچار ہمارے پرتیق ریاں کے لیے آپ نے دیا اور یہ سچ میں بہت ہی اچھا بات ہے کہ پرشا تب کرنا کوئی برا نہیں ہے بلکہ ہمارے جوان کے لیے بہت ہی ایک منافع ایک فائدہ ہے اور ہمیں کرنا چاہیے لیکن ہم تھوڑا کچھ اس کے ویشے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پراکشت کے ساتھ کیا کیا جھڑا ہوا ہے اچھی بات یہ بھی بہت سندر سا پرشند ہے پراکشت کا جو رشتہ ہے پاپ یا اندکار کے کام کے ساتھ جھٹا ہوا ہے بلکل بیبل کہتے ہیں اس مسیح کہتے ہیں بک آف بک آف لک چٹر 24 ویس 47 میں اور یرزلیم سے لے کر سب جاتیوں میں من فیراو کا اور پاپوں کی چھما کا پرچار کر آمین اسی کے نام سے کیا جائے کچھ کچھ لوگ اپنے زندگی میں لوگ گلتی کیا ہے کرتا ہے باٹ ان لوگوں کو بہت سمیہ لگتے ہیں اپنانے کے لیے بہت سمیہ لگتے ہیں پراکشت کے لیے ہم پراکشت کرتے ہیں ہم سے جو بھول ہوا ہم سے جو گلتی ہوا ہم سے جو پاپ ہوا اور جہاں ہم سے کوئی بھول یا گلتی یا پاپ ہوا ہے ہم اس کو بہت دوریت لگ بہت زیادہ سمیت لگ بیلم نہ کریں کیونکہ جہاں سمیت لگ بیلم کرنے سے خطرہ بھی ہے آپ جانتے ہیں کیا خطرہ ہے وہ کیسے ابھی ہم اور آپ یہ بیٹھے ہوئے آج ہے تھوڑی دن میں رہ گا یا نہ رہ گا کسی کو معلوم ہے تو جو زندگی دینے والا پربو ہے اگر ہم اپنا جان بینہ پراکشت کرے اگر چل بسا تو ہم وہاں بھی نہیں جا پائیں گے کیونکہ بیچ میں کیا آ گیا پاپ کا جو دیوار ہے وہ آ گیا تو پراکشت کرنا ضروری اپنے پاپوں کے لئے اور یہ جب کہتے ہیں ہم لوگ جب پراکشت کرتے ہیں تو پربو کے پاس جائے اپنے پاپ کے چھما کے لئے یہ بہت بہت ضروری ہے بہت بہت دھنی آباد کہ آپ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو پویدر ساستر ہے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارے اندر میں کچھ نہ کچھ گلتیاں ہم کار بیٹھتے ہیں اور وہ ہمارے جون میں ایک عادت بن جاتا ہے اور لگاتا رہا ہم اس کو دوہراتے جلتے ہیں اور اس کو ہم ایسے دوہراتے رہتے ہیں ایک عادت سے بن جاتا ہے اور اس کے بارے میں ہم آگے اور کچھ آپ سے جاننا چاہیں گے آپ پریادر سکو آپ کہیں مت جائیے گا ہم اس کے بارے میں اور کچھ ہم گانن کریں گے ہم دھیان کریں گے اور کچھ ہم سکھیں گے تو ایک چھوٹی سا بریک کے بعد ہم پھر سے آتے ہیں پھر سے آپ تماموں کا سواگا تھے اس بریک کے بعد ہم جاری کریں گے ہمارا جاری بھی ہے اس باتچیت ہم لوڑتے ہیں ہمارے اتیتی کے پاس سروازی اب ہمیں بتایا کہ اس پاپ کے بارے میں پریادر شیط کے بارے میں لیکن ہمارے پاس اور کچھ جاننے کا بہت ہم بہت ہی اچھک ہے کہ اور کچھ ہم آپ سے جانیں گے یہ جو پاپ ہے ہم کیسے سمجھیں گے کہ ایک منوسیٰ یا ایک انسان کے دوارہ سے پاپ ہو گئی ہے ایک انسان جب پاپ کرتے ہیں کہ اسے جان سکتے کہ اس کے زندگی میں وہ صحیح کیا یا غلط کیا جی بالکل اچھی بات یہ بہت سندر سا سوال یہ سب سوال کہاں سے لکھاتے ہیں آپ یہ لوگ آپ دیکھتے ہیں ہم دنباد دیتے ہیں ان لوگوں کو جو یہ سب سوال دیتے ہیں لیکن جہاں پرمیشور کے وچن کو دیکھتے ہیں شلاز پربو کا جو وچن بہت ہی سندر طریقہ سے ہم لوگوں کو بک آف رومانس چپٹر 3 اور ویس 20 میں کہتے ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ ویوستہ کے کاموں سے کوئی پرانی اس کے سامنے دھرمی نہیں ٹھہرے گا اس لیے کہ ویوستہ کے دوارہ پاپ کی پہچان ہوتی ہے کیعنی کہ ویوستہ کی دوارہ ہم پاپ کو سمجھ سکتے ہیں آج ہم اس کے وشے میں ہم اپنا اگلے جو اپیسوڈ میں جب آئیں گے اس کے وشے میں ہم بات چیت کریں گے لیکن فلال یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ویوستہ نہیں ہے پاپ نہیں ہے تو یہ ویوستہ کیا ہے ویوستہ جب ہم کہتے ہیں پرمیشور کے جو قانون اور بائبل کو جب دیکھتے ہیں پرمیشن نے ہم لوگوں کو قانون دیا ہے اور یہ جو قانون دینے والا خود پربو پرمیشور ہے اور قانون ہم لوگوں کو دکھلاتا ہے ہمارے زندگی میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہم کرتے ہیں وہ شیشے کی نائی کام کرتے ہیں یعنی کی جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ چوری مت کرنا تو وہ ہمارا ویوستہ ہو گیا تو اگر میں اگر کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے چوری مت کرنا لیکن کسی کے دوارا چوری کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاپ میں گر گیا کیونکہ وہی جو قانون ہم لوگوں کو دکھلاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اگر ویوستہ میں نہیں لکھا رہے تھا کہ چوری کے وشے میں تو لوگ آج چوری کرتے کہ کچھ گلت نہیں کہ کسی بھی جگہ پر نہیں لکھا لیکن جو پرمیشور کا جو قانون نے ہم لوگوں کو دکھلاتا ہے ہمارے زندگی میں پاپ ہے کیا جو بلکل بہت بہت دھنیا بات لیکن یہ جو پاپ میرا ایک اور ایک آپ سے کچھ جاننا ہے کہ جب کسی کے دوارا پاپ کیا جاتا ہے تو اس اس کے جوان میں کیا آتا ہے یا کیا ایک پرنام آتا ہے اس کے جوان میں ہم نے یہ سیکھا تھا سرو سرو میں ہمارے بچن کے دوارا ہر ایک غلط کاروئی پاپ ہے یہ بھی سیکھا تھا کانون کو توڑنا پاپ ہے پرمیشور کی خلاف جانا یہ بھی پاپ ہے اور جہاں پاپ کرتے ہیں ہمارے اور پرمیشور کی بیچ میں ایک دیوار آ جاتا لیکن پاپ کا جو نتیجہ بھی یہ بھی دیکھے کہ وہ مرتیو ہے لیکن جب انسان اپنے زندگی میں پاپ کرتے اپنے اوپر کیا لے کر آتا ہے یہی آپ جاننا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہم سب کو یہ جاننا ضروری جہاں پاپ کرتے گلتی کرتے کانون توڑتے پربوں کی خلاف جاتے ہیں اپنے اوپر کیا لے کراتے ہیں دھرمساز کہتا ہے ایفیشن کے پستق میں چپٹہ 5 اور ویس 6 میں کوئی تمہیں ویرد باتوں سے دھوکہ نہ دے کیونکہ ان کی کیونکہ ان ہی کے کاموں کے کارن پرمیشور کا کرود آگیا نہ ماننے والے پر بھٹکتا ہے تو ایک انسان جا اپنا زندگی میں اگر گلتی کرتا پاپ کے اوپر پاپ پاپ کے اوپر پاپ اور اس کے جیون میں پرمیشور کے پرتی کوئی بھائے نہیں کچھ نہیں وہ انسان اپنے اوپر پرمیشور کا کیا لکھا تھا پرمیشور کا جو کرود ہے وہ لے کر رہا تھا اور پرمیشور دیالو ہے انگرہ کاری کریپا کر پرمیشور نہیں چاہتا کہ ہم پرمیشور سے دوری ہو کر زندگی بھی تاریے پرمیشور کا چاہت کہ ہم اس رسطہ میں پرمیشور کے ساتھ ہمیشور بنے رہے ہیں اب بلکل سے بات ہے ان اچھے بیچار آپ ہمیں مدد کرتے ہیں کہ آپ پرتکرہ دیتے ہیں کہ کیا ہے کیا اور سچ میں یہ پاپ سچ میں ایک بہت ہی خاص بھی سی ہے اس کو جنہ بہت ہی جرور ہے بہت ہی جرورت ہے لیکن ہمارا اور ایک جنہ یہ بہت ہی جرور بن گیا ہے ہمیں کون احساس دلاتا ہے ہم پاپ کے دسا میں ہیں یا کوئی بھی انسان پاپ کے دسا میں ہیں ان کو کیسے پتا چلتا ہے یا کون ان کو احساس دلاتا ہے پاپ ایک احساس چیز ہے شلاش جو لوگوں کو اچھا لگتا کرنے میں لوگوں کو بہت جو لوگ اس میں ان لوگوں کو اچھا لگتا کرنے میں اور کبھی کبھی ان لوگوں کے ساتھ کس ایسا حاص ہوتا ہے اگر کچھ ایسا ہو گیا جیل میں چلا گیا وہاں بائٹ کر سوچے گا کہ اس نے گلتی کیا ہے لیکن آج فرمیشن نے ہم لوگوں کے دلوں سے بات چیت کرتا کس 16 ویرس 8 جون 16 ویرس 8 میں ایس ویرس کہتا ہے بہت اچھی بات ہمارے زندگی میں جہ ہم گلتی کرتے ہمارا گلتی کو دکھانے والا فرمیشن کے پویتر آتما اور وہ شکٹی ہمارے جیون میں بات کرے گا سرما جی آپ گلت ہے سرما جی یہ نہیں بول چھئی یہ نہیں کر چھئی یہ نہیں سوچ چھئی یہ نہیں دیکھ چھئی ہمارے بیچاروں میں ہم جو کچھ کر بیٹھتے ہیں ہم تو ساید بھول جاتے ہوں لیکن پویتر آتما ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نہیں کچھ منٹ پہلے کچھ گھنٹے پہلے میں نے ایک وقت کے ساتھ اس ذریقے بات چیت کیا ساید وہ ٹھیک ٹھاک نہیں تھا اور اس لئے یہ بہت ضروری ہے ہمارے زندگی میں بھول پربو کے پاس جائے پربو سکھ کے امرو کو یاد دلائے تاکہ اس کو ماننے پائے بہت بہت دھنے بات آپ پریادر سکو یہ بہت چیت بہت خاص ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بہت کچھ سکھ رہے ہیں اور آپ آسی سکھ ہو رہے ہیں تو آپ کہ مد جائے گا ہم پھر سے لوٹ آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پریادر سکو آپ سبھی کا سوا گا تھے ہماری اس بات چیت میں اور ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور ہم بہت کچھ سکھیں گے سرما جی کچھ سمی پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے کی پاپ کے بارے میں آپ ہمیں بتایا کی کون ہمیں احساس دلا تھا کی ہم پاپ کی دسا میں ہیں اور پاپ کرنے کے بعد ہمارے جون میں بہت سارے اسے بدلاوات ہوتا ہے وہ اچھا والا نہیں وہ برا والا بدلاوات ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ویک تھی وہ سمجھا کہ میں پاپ کے دسا میں ہوں اور وہ سمجھ گیا کہ میں پاپ کے دسا میں ہوں اور مجھے کچھ کرنا چاہیے اس پاپ سے مکتی کے لیے تو اس کی جیون میں اس کے من میں ایسے کم سے بیچار ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں پترس پترس ربو کا ایک چیلا تھا اپوستل تھا ایشو کو سورگ میں جانے کے بعد وہ پرچار کرنا سروات کیا اور جب وہ پرچار کیا پنٹیکوس کے سمجھ کے بعد ایشو مسیح کی وشے میں پرچار کیا ایشو مسیح کی وشے میں بتلایا کہ ایشو مسیح کو کروس پر چڑھانے والا ہم ہم ہمارا پاپ تھا اور اس نے کے کروس پر لے کے گیا یہ چیز جب پترس پرچار کیا وہ جا کر لوگوں کا دل کو چھوا اور چھونے کے دورہ آن لوگوں کے من میں ایک سوال اٹھا اور وہ میں پڑھ کر سنانا چھتا جو بک ایکس چپٹر ٹو اور ویس تیتی سیون میں لکھائیں تب سننے والے کے ہردے وہ چور ہو گیا اور پترس اور شیش پیریتوں سے پوچھ نے لگے کہ بھائیوں ہم کیا کریں مطلب ان کو یہ لگا کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ میں تو بہت بڑا پاپ کر کے بیٹھا ہوں اور وہ سوال کر رہے کہ بھائیوں ہم کیا کریں ہم کیا کرے میں ایک بھیکٹی کو پستہ آپ میں لے کر آئے اور اسی طرح کا کاروئی اس سمیں وہاں پر ہوا اور آج بھی ہوتے ایک اور ادھارن دینا چاہتا ہوں جب پولوس کو جیل میں ڈال دیا گیا پرچار کرتا تھا مسیح کی بشے میں جب وہاں پر ڈال دیا پرمیشن نے اشیر کاروئی کر کے اس کے ہاتھ پیر میں سے جتنا بھی ہاتھ کڑی رہ سب آزادی دے دیا جیل کا دروازہ کھل گیا جو جیلر تھا اس نے کہا کہ پولوس بھاگ گیا لیکن وہ وہاں پر تھا اور پولوس نے اس کو آواز دیا کہ ہم نیا ہے اور بائبل کہا اور انہیں بہا لا کر کہا اے صاحب ادھار پانی کے لئے میں کیا کرو تو اس طرح سے پرمیشن کے پویت آتما جب ایک ویکتی کے زندگی میں کام کرتا ہے اور ایک ویکتی اپنا زندگی میں جب پاپ کو محسوس کرتا اس کے منوں میں سوال آرتا اب مجھے کیا جوان میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پاپ کیا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ پاپ کا جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا پاپ کا مجھدور تو مرتیو ہے لیکن ہم اور کچھ آپ سے جاننا چاہتا ہے کہ ساب طریقے سے کچھ بچا ہے ہمارے مان میں جاننے کے لئے جب کسی کے جون میں یہ احساس ہوتا ہے تو انہیں کیا پریریت کرتا ہے کیا چیز انہیں احساس دلاتا ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ پاپ کے بارے میں جب ایک انسان اپنے زندگی میں اپنا گلطی کو محسوس کر لیتا مان لیتا جان جان تو وہ کچھ کرنا چاہتا بڑھلاوٹ کے لئے اور جب پترس اس سمیں ایشو کی وشے میں پرچار کیا اور لوگ نے سوال کیا کی آپ کیا کرنا ہے تو پترس نے لوگوں کو بتلایا کیا کرنا ہے بائبل کے بک ایکس چپٹر ٹو اور ویس ٹی میں پترس نے ان سے کہا من فراؤ اور تم سے ہر ایک اپنے اپنے پاپوں کی چھماک لے اس مسیح کے نام سے بابتز مالو تو تم پویت آتما کا دان پاؤ ہوگے کیا کرنا ہے من فران ہے جہاں ہم اپنے جیون میں احساس کرتے کہ میں گلت ہوں گلت کیا ہے گلت کرتا تھا گلت کر چھپایا ہے مجھے اس کو مان من کو فیران اپنا راستہ اپنا زندگی اپنا سوچ اپنا ویچار اپنا بات چیت اپنا رہنس اپنا اس کو بدلنا ہے اور اسی طرح کا جو سوال پولوس سے بھی کیا تھا جب پولوس کو آزادی یا پولوس کو جب جیل میں سے بھو ادھار پانی کلی میں کیا کرو بائبل کے ایک سکس ٹی ٹی ون میں انہوں نے کہا پربو ایش مسی پر وشو آز کر تو تیرا گرہانا ادھار پائے بہت بہت اچھی بات آپ نے بتا آیا اور میں اس بات سے بلکل سہما تھو جب یہ پریریتو کا کام ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسی کا جو چیلے تھے الگ جگہ میں جا پر چار کرتے تھے یعنی کہ اس مسی کا چلا نہیں ان کا بارہ بارہ چلے تھے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ بیشواس ہی ان کے مان میں ایسا ہوتا تھا کہ میں تو پولوس کا ہوں میں تو کیفاس کا ہوں میں تو فلا نہ کہ ہوں تو ان کے مان میں ایسا ایک بٹوارہ لگتا تھا تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادھار کسی وقتی میں سے نہیں ہے جو پرمیش وقتی بھیجا ہوا منشع کا پتر ہے جو ایشو مسیح انہی کے دوارہ ہی ادھار ہیں آپ کو جڑنا چاہتے ہیں ہم کچھ اس میں کہنا چاہتے ہیں آج ہمارے مد میں بہت سے جو لوگ اس وچن کو سن رہے سب کے زندگی میں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا ابھی بھی ہم لوگوں کے پاس سمی ہے ابھی بھی ہم لوگوں کے پاس سمیں پستہ کرنے کا محسوس کریے کہ پربو کا پویت آتما باتیں کر رہے اور پربو کے پاس آئے دیر مت کر جی بالکل سرما جی بہت بہت دھنیا بات میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اس سب کو آپ پراتنے کے ساتھ بدائے دیں ہم جب اپنے زندگی کو دیکھتے پربو ہمارے زندگی میں کچھ ٹھیک نہیں ہے آج ہم سب اپنے اپنے گلتی کو مانتے ہے اپنا تے ہے کہ ہم لوگوں سے بھولوا تیرے پاس آتے پربو جس حال میں ہم سوے اسی ہی حال میں ہم سب کو لے لے تا کہ آپ لوگوں کے ہر ایک گناہ کو چھما کرنے پائیں اور ہم سب کا جو زندگی ہے آپ میں ایک نردوش اور نس کلن کا زندگی رہے پراتنہ ایشو کے نام آمین آپ پریادر سکو آپ تماموں کا بہت بہت دنیا بات اپنے سمائی نکل کر اس سندیس کو سنا اگر آپ کے مان میں ایسے کچھ سوال من میں ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ ٹائپ کر سکتے ہیں تا کہ اس پرسنوں کا اترہام دے سکے اور ہاں اگر آپ پہلے بار سندیس یا ہمارے چینل میں پہلے بار جڑے ہیں تو ہمارے ہمارے چینل ہندی کو سبسکرائب کرنا بار آپ کو آس دے پھر سے آپ کا دن شب ہو